امید کرتے ہیں آپ سے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام رحمان انور میں ہوں محمد سفید اور میں ہوں زفر اکبار اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں اپسوڈ 135 کا بھئی نیکس پار تو دیکھتے ہیں بھئی جیسا آپ نے دیکھا کہ بچھلے بارڈ میں بھئی راؤن تو ایسے مست ہوا پڑا تھا لیکن آگے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ چھو؟ چھو آپ کو بچھلے کی جیسے لگی بڑے آشچارے کی بات ہے بھئیہ شترو کی سینہ آکرمر کی تیاری کر رہی ہے اور راوان نلتی اور سنگیت میں مغن ہے اس کا عرث ہے کہ اسے کسی بات کا بھائی نہیں سامیت تشانند کے رڈ نیتی کی یہ چھتر چال ہے رڈ نیتی کی چالیں تو ید میں چلی جاتی مہاراج بی بیشن پرانتو مجھے لگتا ہے کہ راوان کو اس بات کا پتا ہی نہیں کہ ہم لنکا تک پہنچ گئے ہیں وہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم کب کیا کرتے ہیں اور کب کیا سوچتے ہیں انہیں سب کی سوچنا مل جاتی ہے وہ یہ بھلی بات ہی جانتے ہیں کہ ہم لنکا پہنچ چکے ہیں پرانتو ہمارے لنکا پہنچنے پر بھی انہیں تنی پیس بات کی چھنٹہ نہیں ہے بس وہ اپنے آمود پرامود میں ہی مگد ہے وہ یہ چتانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اردے میں ان کی دھاک چمچائیں اور لنکا واسیوں کے من میں شد کا آتنک نہ پھیلیں اور جب ہم آکرمون کریں تو اسے وہ لوگ ماتوہین سمجھیں ایسا ہے تو اسے چتاب نہیں دینا اتی آوشک ہے کیونکہ شور ویروں کا نیم ہے کہ کھاک کرنے سے پہلے سامنے والے کو ستر کر دینا چاہیے میرا یہ بان راون کو سوچنا دے دے گا کہ میں لنکا آ گیا ہوں راون کو جو ہوں راون جو ہوں وہ شویر راون جاہاں راون جاہاں راون موسیقی مہارانی یہاں پکارو نہیں آسکتے کٹ کر گرنا شب ہوتا ہے تو مکٹ گرنا افشغن کیسے ہو سکتا ہے سوامی میں آپ کی دھن پتلی ہوں صدیب آپ کا ہیتھ ہی چاہوں گی آپ سے ہاتھ چوڑ کے دیلتی کرتی ہوں بار بار افشغن ہو رہے ہیں رام سے بیر تیاک دیجئے یہ بار رام کا تھا رام کا وان تھا تو کیا ہوا ابھی اس نے میری چندرہاز کھڑک بھی چمک نہیں دیکھی جب وہ میری مہاوی شکتی کا سامنا کرے گا تب اسے پتا چلے گا لنکیش کی شکتی کیا ہے لائیے مہارانی میرا مکٹ لائیے ہمیں ہمیں مکٹ لائیے اسی من لگنندن کے بارس میں جب اس کی پوتروں کا ستریوں کا سینانیوں کا بنا شروع ہوگا تب اسی کے کیے اتیا چاہت انا چاہت اسی کو بھید کرنے لگے لنکا کے گھر گھر سے جب آکھ روش تنائی دے گا تب اس کی آمار ہونے کا بھرم ڈوٹے گا اور جب اپنی بھون میں وہ مرتیوں کی بڑھتی ہوئی پچھائی دیکھے گا تب اسے بشواس ہوگا کہ مرتیوں سے ادھیک دور نہیں ہے شکترو کو اثر نہ دیتے ہوئے میں یہ آنیاں دیتا ہوں کہ ترن سینہ تیار کی جائے شکترو چھوٹا ہو یا بڑا اور سر ملتے ہی آنشت کرتا ہے مہراج دشانن رام کو ساغر پار کرانے میں اوشی دیوتاؤں نے ہی سائتہ کی ہے کیونکہ مانو کے لیے یہ کاریہ اسم ہوئے تم بھول رہے ہو اپراہ یہیں دیوتا مخلط دن کا دبائے اسے مہگنات کی جائے جائے کار کرتے ہوئے لنکہ تک کھسکتے ہوئے آئے جو سویم اپنی لکشہ نہیں کر پائے وہ ہارے ہوئے دیوتا اس جیون میں لنکیش کے اوپر آترمل کرنے کا تک سہا نہیں کر سکتے کون سیڈرز ہارا ہوا سپاہی بھائیل ناک کی بھاتیگ بھائیانہ سکتا ہے اور سر ملنے پر وہ اسی پرکار اوشل کر آتا ہے جیسے بھاٹے میں پیچھے ہٹی ساگر کی لہرے پھر سے جوار بنگر بھیتنے کا بھیتنے کا ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی اور نراسہ سے پھری ہوئی رائے دینے کے لیے سربار میں پیکھنے سے تو اچھا ہے کہ آپ کی بھتکونے میں پیچھ کر پورتہ پشرام کیجئے ہم جانتے ہیں شترو کی تچھ سبھلتا تھے ہماری بھوچائیں ان کا بد کرنے کے لیے پھر بڑا رہی ہیں شترو کو آسر نہ دیتے ہوئے میں یہ آجیاں دیتا ہوں کہ ترن سینہ تیار کی جائے شترو چھوٹا ہویا بڑا آسر ملتے ہی انشت کرتا ہے چھوٹا ہویا بڑا رہی ہیں سیر کا حصہ ڈوب جائے تو ہاتھ ہی بھی پانے میں ڈوب جائے سیتا آرڑ کا پاپ تمہارے پیچھے لائے اسی لیے سب بھوچی تم سے دوے بھاگ رہی ہیں رام کے دھرم کا اوڈا ہے اسی لیے لکشنیوں کا الہنگن کرتی ہے چھترو کا اوڈ کرنے کے لیے دھرم کرم کا انسان کرنا جب بھی ہے کی تو تم نے تم نے تو پاپ آشان کیا دشارن تم یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہو کہ تاغر پر تیتو باندھنے کی شکتی کئی ایشور کی ہی ہو سکتی ہے اور رام مشنو کے افتار شکتیین کاری کے لیے شرل دینا ہی ہو چکا ہے باز آپ نانا جی کی بنی سکتی ہے آپ مجھے شکتیین اور اسران کو شکتی سالی چبتے ہیں آپ بایا نانا تھی شکت میں آپ کی وضی ماری گئی ہے وہی بات کہ آپ دروار میں بیٹھے رہیں گے تو سب کی مطی برمس ہو جائے گی یاد آپ سے پراشنا ہے کہ آپ یہاں سے پرستان کریں گانڈا جان آرام دیں گے نانا بھی گیا آپ نے اپنا ہیت تجا ہی نہیں دے گا اب تو شریح رام کے پاڑ ہی تجھے سہی نشاہر کیا سکتے گے آہ 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 جیت 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 لو بے نانا جی بھی گئے لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بھئی سٹارڈ میں جو میں بات بہی کہا رہا تھا کہ بھئی رامن تو اپنا بھئی جشن میں مگن ہے ڈانس دیکھ رہا ہے پھتا نہیں کہا اس کی سوچ ہے لیکن پھر بھی ایک خیال آتا ہے کہ بھئی سر پر سینہ آ گیا سر پر کے تھوڑا سا بھی نہیں بھئی فاصلہ بھی لنگا کے آس پاس لیکن پھر بھی رامن ایسا ہے تو سوچنے پر تو بندہ مجبور ہوتا ہے لیکن جب رام جی کو پتا چلا ہے نا تب انہوں نے بھ روپ دکھایا ہے لیکن اس سے پہلے بیشن جی نے ہر چیز بتائی ہے کہ جو جیسٹ اس لیے لائٹ لے رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈر پیدا ہو ان میں کہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں اس کے پاس کافی پاور ہے صحیح بات ہے ایک ایسے فیل ہوتا ہے کہ بھئی اتنی رامن کے پاس پاور ہوگی تب ہی تو وہ بھئی کچھ کر نہیں رہا لیکن جب وہ تیر جا کر لگا ہے نا سیدھا مکٹ پر اور مکٹ جا گی رہا ہے مارانی کے قدموں میں تب بھئی ایک الگی مزہ ہے بھ ہوں گا جو لنکا میں رہتے ہیں نا لوگ کہ وہ نہ ایک بہبی دو اور وہ رام جی کی طرف نہ دور لگا دیں کہ بھئی ہم ان کی شرن میں جاتے ہیں اور شاید ہم بات جائیں یا ہمیں مکٹی مل جائے لیکن ایسی چیزیں وہ نہیں ہونے والی کیونکہ رامن ایسی شوک کر رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہر چیز میں کنٹرول کر لوں گا لیکن اس کے اس سے چیزیں کنٹرول ہو نہیں پائیں گی آپ دیکھو نا اب اس کے مطبع سر کے اوپر مکٹ کے جا کر تیر لگا ہے کھر بھی اس کو کوئی بہ نہیں آیا کوئی ڈر نہیں آیا کیونکہ اس کی بدھی بھئی لاؤس ہو چکی ہے اس کی مطلب کہ وہ سوچ نہیں رہا میں کہا کیا کر پاؤں اور کیا کر رہا ہوں یہ چیزیں یہ اینڈ کے اوپر دیکھو نا جس طرح ہوں کہ نانا جی نے ان کو ایک دفعہ نانا جی بچا رہا بھئی بہتا فستا جہاں سے جہاں سے نانا جی باتیں کھا رہا ہے تو نا ہمیں لگ رہا ہے کہ معاملہ ہے وہ خراب ہے پہلے بہت اچھا سین بنا تھا جب اندر جیت بولا ہے کہ بھئی اپنے نانا پر تو راہن بھی بولا ہے کچھ بھئی دیکھو تمہارے نانا جی ہیں تو تھوڑا سکون سے بات کرو لیکن جب انہوں نے شر راہن جی بھئی بتایا ان کے بارے میں کہ وہ عطار ہیں بھئی شوہر کے تو تب بھئی جا کر ایک جو راہن کے اندر وہ انگاری چھوٹی جائنا بھئی اس نے بھئی جلا دیا نانا جی کی بھی ہر چیز کو یہ جی لیکن دیکھ لو یار اس کو کوئی فیل نہیں ہو رہا کسی کی سمکہ جس طرح آپ دیکھ لو مکڑ میں آکے تک لگا ہے لگا 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 لیکن وہ پھر اس نے کہا راہ دے آپ کے لگا تو اس نے مطلب کہ جانا ہی جانا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ان کو مورکوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں لے لیکن وہ در راکشہ صاحب نہ سکون سے رہ رہے ہیں نا یہ نہ بچ پائیں کیونکہ اس کو تو پتا ہے میں نے جانا ہی جانا ہی اس کو شٹ بھی نہیں ہے اور کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے لیکن وہ پیشلے جو راکشہ صاحب ہے نا ان کا بھی ستیان آسکار کر جانا چاہتا ہے یہ چیز ہے سب سے بڑا پوائنٹ ہے تو ملتے ہیں بھی نیکس پار میں آپ دیکھتے ہیں آنگے کیا ہوتا ہے تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک گئر